بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اس لیکچر پر ہم بات کریں گے وہ ہے جناب causes and depletion of biodiversity تو causes and depletion of biodiversity سے پہلے ہم نے biodiversity کے بارے میں بات کر لیا اس کے types کے بارے میں بات کر لیا اور اس کی significance کی اب بات یہ ہے کہ کونسی ایسی reasons ہیں جنس کی وجہ سے biodiversity کا laws ہو رہا ہے ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں سب سے پہلی بات ہے جناب کچھ reasons ہیں جو ہم نے آج discuss کرنی ہیں ساری تو نہیں discuss ہوں گی کچھ کرتے ہیں کچھ next lecture میں کر لیتے ہیں کچھ reason میں سب سے پہلے habitat کی destruction آ جاتی ہے deforestation ہے hunting ہے our exploitation ہے habitat fragmentation ہے introduction of exotic یا invasive species and new species کا آ جانا pollution ہے climate کے اندر change آ جانا اور آپ کچھ animals کو آپ research کے لیے آپ zoo کے اندر لے کر آتے ہیں یا species کی extinction ہے ان کو ہم نے باری باری discuss کرنا ہے ایک ایک کر کے ہم ڈیٹیل لسکی کرتے ہیں سب سے پہلے جناب آ جاتا ہے destruction of habitat habitat destruction یا destruction of habitat habitat کا مطلب یہ ہے کہ کسی habitat کا اس قابل نہ رہنا کہ وہاں پر جو native species ہیں وہ وہاں پر survive نہ کر سکیں جب habitat destruction ہو جاتی ہے وہ area وہ habitat وہاں کی native species کے لیے اس کو support نہیں کرتا تو ان organism کے پاس یہاں تو وہ وہاں سے move کر جائیں اور یہاں وہاں پر ان کی death ہو جائے اب جو habitat laws ہے وہ species کے لیے ایک بہت بڑا حطرہ ہے iucn نے ایک red list جاری کی جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ تقریباً 85% جتنی بھی species ہیں 85% red list انہوں نے کی کہ اتنی زیادہ species کا ہمیں extinction کا حطرہ ہے کیونکہ وہ endangered species ہو چکی ہیں due to destruction of habitat اور جب بھی کسی چیز کا جو habitat ہے وہ ڈسٹرائی ہو جائے گا تو وہ وہاں پر جو بائی ڈیویسٹری ہے اس کے لاز ہونے کے 99% چانسز ہوتے ہیں دوسری بات جناب یہ ہے جب ہم destruction of habitat کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ سے جب بھی natural habitat ڈسٹرائی ہوا ہے وہ انسان کی اپنی گلتی کی وجہ سے ہوتا ہے انسان کوشش کرتا ہے اچھے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ جناب میں یہاں پر railway بناوں میں یہاں پر انڈسٹری بناوں یا میں یہاں پر مکان بناوں میں اس area کو agriculture کے اندر convert کروں جب وہ یہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں کا جو natural habitat ہے وہ ڈسٹرائی ہوتا ہے دوسری جناب بات یہ ہے habitat destruction میں ایک سب سے بڑی وجہ food production کی demand میں اضافہ ہے آج کل دن با دن population کے اندر اضافہ ہو رہا ہے جیسے جیسے population کے اندر اضافہ ہوگا تو جو food production کی demand وہ بھی بڑھے گی جب food production کی demand بڑھے گی تو natural habitat کو convert کیا جائے گا agriculture land کے اندر اور اس وجہ سے بھی بائیو ڈیویسٹری کا لاز ہوتا ہے ہمارا تو فائدہ ہے لیکن ہمارا نقصان بھی اس میں ہے اور جب یہ کچھ ہوتا ہے ان نتیجوں میں جو species وہاں پر رہ رہی ہیں وہ یہاں تو اس environment کو adapt کریں گی اگر وہ اس environment کو adapt نہیں کر جائیں گی تو وہاں سے یہاں تو move کر جائیں یہاں وہاں پر وہ predation کا حصہ بن جائے یہاں وہاں پر وہ قہتسالی کا حصہ بن جائے یا ان کو diseases لگ جائیں اور وہاں سے ان کا حتم ہو جائے for example ہم بات کرتے ہیں western gates کے یہ وہ پہاڑی علاقے ہیں یہ picture آپ دیکھئے گا western gates کے بارے میں اب بات یہ ہے کہ وہاں پر جو butterfly کی species ہیں وہ تقریباً 370 کے قریب تھیں لیکن اب وہاں پر 70 جو species ہیں وہ extinction کے قریب مہنچے ہیں اس کی وجہ habitat کا laws ہے کہ تقریباً 370 میں سے یہ اندازہ ہے exact figure نہیں ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے کہ تقریباً 70 کے قریب جو species ہیں وہ extinction کے قریب چلی گئی ہیں اب بات یہ ہے کہ جناب یہ کیوں habitat habitat laws کی ان بات کر رہے ہیں تو کون سی reasons ہیں جن کی وجہ سے habitat laws ہوتا ہے سب سے پہلی اور بڑی وجہ جو ہے وہ deforestation ہے بچے بچے کو پتا ہے high land conversion rate ہے coastal اور marine area کی degradation ہے اور کچھ natural causes ہیں ان کی ہم ایک ایک کر کے discussion کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں deforestation اب ہر ایک کو پتا ہے کہ deforestation کیا ہے cutting off crease ہے اب دیکھیں ہمارے ہاں تو forest ہے ہی کوئی نہیں پاکستان کے اندر تو forest کا ذکر ہی نہ نہ کریں یہاں پر تو شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ پودا لگانا ایک بڑا مشکل کام ہے اور شاید اس سے گناہ ملتا ہے ہم کاٹنے کی طرح بڑھتے ہیں deforestation جب آپ کرتے ہو تو جس آپ نے پلانٹ نہیں کٹے ہم پیسہ کمانا بس جانتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ بائیڈ ویسٹی کا کتنا لوز ہو رہا ان پلانٹ کے اوپر ان فارسٹ کے اوپر کتنے زیادہ بائیڈ ویسٹی ڈیپینڈ کرتے ہیں کتنا زیادہ فونہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے زیادہ انیماز اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اب بات جنابے والیہ یہ جس یہاں پر ہتم نہیں ہوتی ایک اندازے کے مطابق تقریباً اٹھارہ میلین اکڑ ہر سال اٹھارہ میلین اکڑ جو فارسٹ ہے وہ ہم لاز کر رہے ہیں صرف ڈی فارسٹریشن کی وجہ سے ٹروپیکل رین فارسٹ میں ایمازون آتا ہے ایمازون کے بارے میں ہر ایک کو پتا ہے لیکن وہاں پر بھی انسان کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے آئے روز آئے روز بائیڈ ویسٹی کا لاز ہو رہا ہے تو یہ سارا کچھ ڈی فارسٹریشن کی وجہ سے ہائی لینڈ کنورجن ریٹ کی بات کرتے ہیں ہائی لینڈ کنورجن ریٹ ابھی تھوڑی سی ہم نے ڈسکشن تو کی کہ جب پپولیشن کا ریٹ بڑھتا ہے تو ڈیمانڈ بھی فوڈ کی بڑھتی ہے اس کے لیے آپ کو جو نیچرل لینڈ ہے اس کو اگری کلچر لینڈ کے اندر کنورجن کرنا پڑتا ہے انیس سو نوے کا فگیور یہاں پر بتایا گیا کہ انیس سو نوے کے اندر تکیبن 2.4% جو فارسٹ ہے اس کو لاز کیا ہم نے صرف اس لیے کہ ہم اس نیچرل لینڈ کو اگری کلچر لینڈ کے اندر کنورجن کرتے ہیں اور جو 70% دی فارسٹ ایریا تھا اس کو تو کنورجن بھی کر لیا تو یہ ہر چیز آپس میں انٹر لنک ہے اور اس وجہ سے جب آپ کا ہیبیٹیٹ ڈسٹرائی ہوگا تو آپ کی جو بائیو ڈیویسٹی ہے اس کا بھی لاز ہوگا کاسٹل اور میرائن ایریا کی طرف آتے ہیں انسان نے اپنی جو اپروچ رکھی ہوئی وہ جس زمین پر نہیں رکھی وہ میرائن ایریا کی طرف بھی گیا ہے انسان جب انڈسٹریز لگاتا ہے آپ ٹووریزم کی بات کرتے آپ جب ٹووریزم کے لئے یہاں سے آپ اسلام آگے مری یا نتیہ گلی یوبیا کی طرف جاتے ہیں تو ایک چیز کو آپ نے بھی دیکھی ہوگی جو بھی ہم وہاں پر یوز پیتے ہیں کوئی چیز مرائن ایریا ہیں یہاں پر انسان نے اپنے غلطی کی وجہ سے بھی ان ایریا کو دی کوئی چیز انسان نے نہیں چھوڑی ہر جگہ پر اس کی اپروچ ہے اور ہر جگہ پر ہی جا کر اس نے habita کو لاؤز کی ہے یہ جو تین باتیں ہم نے کی ڈی پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہو گا ایک زلزلہ آیا تھا دوزار پانچ یا ساتھ کے اندر اس زلزلہ کی وجہ سے بہت زیادہ بائیڈ وسی لاؤز ہوئی آئے دن ڈیم مو سے پانی نکلتا سلاب آتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے انتہائی ہمارا نقصان ہوتا فصلے ہمارے جانور مطلب کسان کا سب سے زیادہ لاؤز ہوتا ہے انسان کا سب سے زیادہ لاؤز ہوتا ہے اور یہ بائیڈ وسی کا لاؤز اور یہ نیچرل قوزیز ہیں اور نیچرل قوزیز میں جیسے کہ فلڈ بھی بعض اوقات تو ایک کنٹری اپنا ڈیم کا پانی چھوڑ دیتا جیسا کہ ایک اگزامپل ہے پاکستان کی کبھی ہم نے ڈیم کی طرف تو سوچا ہی نہیں بنایا تو ہے کوئی نہیں تو ہم ساہے ملک پانی چھوڑتا ہے پاکستان کے جان نکل جاتے سلاب آگیا سلاب آگیا کرنا کچھ ہے کو ہی تو سب سے بڑی اس کے علاوہ ایک وجہ جو بائیو ڈیویسٹی کا لاؤز ہے وہ ہنٹنگ ہے جب آپ وائلڈ اینیملز یا وائلڈ پلانٹ کی ہنٹنگ کرتے ہیں اور آپ زیادہ کرتے ہیں تو آپ پہلی تو بات لوگ ہنٹنگ کرتے ہیں کچھ لوگ شوک کی وجہ سے کرتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہنٹنگ کی جاتی ہے والا جو آرگنیزم ہے وہ ایکسنشن کی طرف چلا جاتا ہے جیسے کہ ہم افریقی کی بات کرتے ہیں افریقی کے اندر جو بلائک رائنو ہے اس کی ہنٹنگ کی وجہ سے تقریب نائنٹی فائی پرسنٹ جو بلائک رائنو کی پاپولیشن ہے وہ ریڈیوز ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بلائک رائنو ہے اس کے ہون بکتے ہیں تقریباً اس کے جو ہون ہے ایک انداز ہے جناب پندرہ ہزار ڈالر کے قریب اس کے جو ہون ہیں وہ بکتے ہیں تو جب پندرہ ہزار ڈالر ملتا ہوگا تو ایک آرگنیزم کو کون چھوڑے گا کچھ آرگنیزم ہیں جو بڑے مطلب سٹرونگ سمجھی جاتے ہیں اور پرانے زمانے میں لوگ ان کا شکار کرتے تھے ان کی خال رکھتے تھے جناب اپنی مشہوری کروایا کرتے تھے تو ابھی بھی یہ چیزیں ہیں اور اس وجہ سے بھی ایک سنکشن ہوتی ہے اور دوسرے بات کیا کہ انڈیا بات بات شکار پر آپ نے ہاتھ رکھا ہو ہے تو وہ پپولیشن یہاں سے چلی جائے گی ہم جب دنیا پر آئے ہیں تو ہم سے پہلے بھی زیادہ اتنی پپولیشن تھی جو ہم پڑھتے ہیں کہ جناب ایکسٹینٹ ہو جو چلیں اس کی ریزنز کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں آگے چلتے ہیں ایلیفنٹ ہے آپ نے دیکھ ہے اس کی جو آئیوری ہیں جس کو آپ دانت کہتے ہو وہ استعمال کیے جاتے ہیں وہ بڑے مہنگے بکتے ہیں سکارلٹ مکو ہے یہ سکارلٹ مکو کی ہم نے جب ہم نے مرحیہ سے کنسیپٹ آف سپیشیز کے اندر کسی اور لیکچر کے اندر ہم نے اس کی بات کی تھی کی ہے یہ جیگور ٹائپ جو آرگنیزم ہیں ان کی بھی ایکس کی جا رہی ہے سکارلٹ مکو تو سینٹر امریکا کے اندر پایا جاتا تھا نا ابھی بھی ہے لیکن ایکس تینکشن کی طرف چلا گیا ہے تو یہ جو کی ہے یہ جو پکچر میں دکھائی گئی ہے یہ جیگور ہے اس کی فار استعمال کی جاتی ہے جس کے وجہ سے کیا جاتا ہے ایکس چینشن کی طرف آرگنیزم چلا جاتا کیونکہ یہ چیزیں مہنگی بکتی ہیں تو جو چیز مہنگی بکتی ہو اور اس کا پھر لوگ شکار بھی زیادہ کرتے ہیں اور اس بکتی ہنٹنگ کی وجہ سے بیو ڈیو 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 اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دیکھیں انسان ڈیپینڈ تار نیچر ریسورس کے اندر بات وہ ہی ہے ہر چیز انٹر لینک ہر چیز انسان کے ساتھ ریلیٹ ہے جب نیچر رسورس کے اوپر ہم ہم اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیں جب ایک چیز اوپر ہاتھ رکھ تے پھر ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہم اس کو نہیں چھوڑتے ہم اس چیز کو ہتم ھاتم کے پھر ہم سانس اس وقت نکلتا ہے جب ہم اس چیز 子 کو ہتم نہ کر لیں جیس کی آور فیشنگ ہے دیکھیں فیشنگ بڑی اچھی چیز ہے کرنی چاہیے پیسے ملتے ہیں لیکن آور فیشنگ ہی نہیں کرنی چاہیے جب آپ آور فیشنگ کریں گے تو جو آپ کے ریور ہیں پاؤن ڈاؤن میں پھر کچھ بھی نہیں بچے گا آپ نے کام اتنا ہی کرنا ہے جتنا ضروری ہے نائنٹی پرسنٹ تک جو آپ یہ چیزیں نائنٹی پرسنٹ تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہم یہ فیشنگ کی طرف لے کر چلے جیزے بھی بات کی ہم نے ویل کی بات کی انڈیا کے اندر نائ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کے اوپر ہاتھ ہلکا ہی رکھنا ہے دوسرے بات ہم کرتے ہیں دیکھیں کچھ پلانٹس ہیں انسان ڈپینڈ کرتا ہے پلانٹ کے اوپر ہم نے اگر اس کی لکڑی استعمال کرنی ہے ڈیفرنٹ پرپس کے لیے ہم پر نیچر کے لیے استعمال کرتے ہیں یا کسی اور پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کچھ پلانٹ ایکسپینسیر ہیں جو پلانٹ کی لکڑی اچھی ہے ٹیمبر اچھا ہے اور وہ کم ہے جیسے کہ ٹیروکارپس ہے ڈ ہیں یہ جناب ان کی جو سپیشیز ہیں وہ ریڈیوز ہو رہی ہیں جب آپ ان کی آپ ان کو آہ کٹنگ ان کی کرو گے اپنے کسی پرپس کے لیے ٹیمبر کے پرپس کے لیے آپ کر سکتے ہیں تو اس کے وجہ سے آپ کے بارے ڈویسٹری لاز ہوتی ہے ہم کچھ پلانٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ میڈیسنل بھی ہوتے ہیں اور وہ ریسرچ کے اندر استعمال ہوتے ہیں لیپورٹری کے اندر استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ پچر پلانٹ آپ لوگوں نے بڑا پڑا ہوا لیکن ہم نے آئے تک پچ سپیشیز ہیں یہ جتنے بھی جناب پلانٹس کی جو سپیشیز ہیں ان کی کولیکشن کی جاتی ہے کس پرپس کے لیے یا میڈیسنل پرپس کے لیے آپ کر سکتے ہیں یا ریسرچ کے لیے اس وجہ سے ان کی بھی جو پپولیشن ہیں اس کے اندر ریڈکشن آئی ہے شویو پلانٹ ہیں شویو پلانٹ میں جناب یہ پیفی پیڈلیم ہیں سمبیڈیم ہیں ریڈریز کی جو کچھ سپیشیز ہیں وہ بھی دن با دن ڈسپیر ہو ہو رہی ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بات نیچرل حیبیٹیٹ سے کی کہ جب حیبیٹیٹ کا لاؤز ہوتا تو یہ ساری چیزیں حیبیٹیٹ کے لاؤز کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتے ہیں تو ہماری جو بائیوڈیوسی ہے اس کی ڈپلیشن ہوگی یہاں تک آج کا لیکچر روکتے ہیں باقی جتنے پوائنٹس پیچھے رہ گئے تھے جو ہم نے ابھی ڈسکس کرنے ہیں حیبیٹیٹ فرمین حیبیٹیٹ فرگمنٹیشن سے لے کر سپیشیز ایک سنشن تک وہ انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر میں ریکار کر کے آپ کو سمی کر دوں گا باقی جتنے بھی کویسچن ہیں آپ مجھ سے کر سکتے ہیں کیل انشاءاللہ زوم میٹنگ میں تو باقی اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ